ہیلو فرنڈس ہمارے چینل یہ جہندی رسپی میں آپ سب ہی کا سواگت ہے تو فرنڈس ابھی ہم بنانے جا رہے ہیں کچھ آلووں کا دو تین آلووں کا بہت ہی ٹیسٹی اگدم چٹ پٹا سا ناستہ اور ونٹر ہے نا تو پھر ناستہ تو آج کل گرمہ گرم مجھا جاتا ہے کھانے سے تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ آلو میں نے لی ہے آلو میں نے اُبال لی ہے اور کیونکہ چھوٹی چھوٹی آلو تھی تو میں نے چھے آلو لے لی ہے چھوٹی اور بڑی ہوں تو دو تین جتنے حساب سے جتنے لوگ ہوں اسی حساب سے بنانا چاہیے تو چلو آلو ہماری میش ہو گئی ہے اچھے سے اب فوکس سے کیسے بھی آپ میش کر سکتے ہو اور ان میں گھٹلیاں نہیں رہنی چاہیے تو اس کے ساتھ میں ہم ملا لیتے ہیں آلو میں میدہ تو میدے کی جگہ پہ آپ چاول کا اٹھا یا بیسن کچھ بھی ملا سکتے ہو تو اس کے ساتھ میں ہم نے حلدی پاورڈر ملا لیا ہے تھوڑا سا کھڑا جی رہا اور تھوڑی سی ہم نے کٹی کالی مرش ملائی ہے اور یہ اورگینوں ہیں اورگینیں میں نے تھوڑی سی ملائی اور چلی فلیکس ڈال دیتے ہیں تھوڑی تھوڑی سی کونٹیٹی میں مسالے بہت زیادہ سپائسی نہیں اور اگر کسی کو سپائسی بہت زیادہ کھانا ہے تو وہ بھی ڈال سکتے ہو تو میں نے ڈال دی ہے اس کے بعد سوادہ نسر نمک اور مرشی میں نے کم ڈالی ہے دو ہری مرشی چھوٹے چھوٹے سے کٹ کر کے ڈال دی تھی اور دھنیاں ڈال دی ہری دھنیاں پتی بہت ساری اور اس کے ساتھ میں چٹ پٹے کے لیے میں نے ڈال دی ہے تھوڑا سا چاند مسالہ تو میری فرنڈس میری ریسپی میں اتنی زیادہ کسی چیز کی کونٹیٹی نہیں ہوتی وہ تو میں انداز سے ہی اپنے بناتی ہوں میرا ہمیشہ صحیح انداز رہا ہے اسی طرح سے کھانا بنانے کا کچھ بھی ہو تو اسی کو اچھے سے اس کو میش کر لیتے اور بالکل پانی نہیں ملایا آلو سے ہی میش ہو گیا اچھے سے اور یہ دو بڑھیا سا بن کے ہو گیا ہے تیار تھوڑے سا بس پانچ انٹ کے لیے میں نے اس کو رکھ دیا تھا پھولنے کے لیے اور اس میں کوئی سوڈا وغیرہ میں نے نہیں ایڈ کیا ہے تو ابھی اس میں اگر بن جائے تو تیل لگا کہ آپ اس پہ بنا سکتے ہو نہیں تو آپ پہ رو تھن لگا کے بھی بنا سکتے ہو تو یہ چھوٹی چھوٹی سی لوئیاں میں لوں گی اور لوئیاں بنانے کے بعد یہ فنگر سی بنا لیتے ہیں چھوٹی چھوٹی سی یہ فنگر تو اسی طرح سے ساری فنگر ہم بنا لیں گے تو آج کا ناستہ ہمارا یہ ہے بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی چٹ پٹا سا ناستہ اور آلو اور میدہ ملا کے بس پٹا فٹ سے بن جاتا ہے بہت زیادہ ٹائم نہیں ملتا دس منٹ میں ہی بن جاتا ہے تو ساری فنگر ہماری اسی طرح سے ہو گئی ہیں تیار اب ان کو ہم کر لیتے ہیں فرائی تو کڑا ہی ہماری گرم ہو گئی اوئل گرم ہو گیا ہے اور مدھیم آج پہ ہم اس میں تلیں گے جس میں اندر تک اچھے سے پک جائیں گے اور بس پٹا فٹ سے تل لیتے ہیں تو فرنڈز اگر ہماری آج کی یہ چھوٹی سی ریسپی ناستہ ریسپی فنگر اگر آپ کو پسند ہے تو لائک کرنا شیئر کرنا اور جو لوگ فرنڈز ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سسکرائب کرنا اور پلیز فرنڈز سپورٹ کرنا تو ساری فنگر اسی طرح سے فرائی کر لیں گے گولڈن براؤن تو ایک بار اس طرح سے ٹرائی ضرور کرنا بہت جیدہ بہت اچھی لگتی ہے ایک دم کراری سی کرسپی سی بن کے تیار ہو جاتی ہے اور آج کل تو ٹھنڈک میں تو صبح صبح یا سام کے کسی سمیہ بھی بنا لو کھا لو مجھا جاتا ہے ٹھنڈک میں ایسی چیزیں تھوڑا سا اچھی لگتی ہیں تو اسی طرح اور ریسپی لے کر میں آتیر ہوں گی اور دیکھو ساری فنگرز ہماری تل گئی ہیں اور اتنی اچھی سی فول بھی گئی ہیں تو ہماری فنگر ہو گئی ہیں تیار ہری دھنیا کی چٹنی کے ساتھ انجوائے کریں ملوں گی ایک نئی ریسپی کے ساتھ Thank you Bye